محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینوں راج پال نامی پبلشر نے کتاب شایر کی جس میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شدید گستاخی کا ارتکاب کیا گیا تھا جس سے عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر ڈال گئی اور مسلمان رہنماؤں نے انگریز عدالت سے روجو کیا مگر عدالت نے جرم کو معمولی قرار دے کر مجرم کو چھے ماہ کی سزا دے کر آزاد کر دیا اور کتاب پر پابندی بھی آئید نہیں کی غازل مدین نے گستاخی رسول راج پال کو 29 اپریل 1939 میں سرعام قتل کر کے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا 22 ماہ 1939 کو سیشن کوٹ نے سزائے موت سنائی شہرہ افاق وکیل محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اور بیریسٹر فرق خسین نے ہائی کوٹ میں فیصلہ چیلنج کیا مگر ہائی کوٹ نے پندرہ جولائی 1939 کو سزائے موت کو بحال رکھا اور 31 اکتوبر 1939 کو اس سزا پر عمل کرتے ہوئے آپ کو میانوالی جیل میں سزائے موت دے دی گئی اور نامعلوم مقام پر دفن کر دیا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اور دیگر مسلمان رہنماؤں کے وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کر کے میت کی واپسی کا مطالبہ کیا اور میت لاہور لائی گئی غازی علم الدین شہید کی نماز جنازہ میں چھے لاکھ سے زائد مسلمان شریک ہوئے آپ کو لاہور کے میانی کبرستان میں دفن کیا گیا بلا شبہ غازی علم الدین شہید جیسی شخصیت کا شمار سچے محب رسول میں ہوتا ہے موسیقی